سلام علیکم جی آج کی رسپی ہے جی وائٹ جل فریزی کی کریمی جل فریزی یہ بہت ہی مزیگی بنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے چکن لیا اس کو جولین میں کٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کو میں نے آرڈی میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا گائز یہ میں نے لیا ہے بٹر ڈو ڈیبل سپونز چکن میں آرڈی میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو یوز ہو جائے کریم ایک پیکٹ سالٹ اینڈ پیپر اچھا میں نے انڈا اب بوائل کر لیا ہے اس کی زردی کو الگ رکھتیا ہے سفیدی کو کٹ لیا ہے جولین کٹنگ میں میں نے ایک ٹیمارٹر اور ایک شملہ مرچ کٹ لیا ہے اور ایک ہری مرچی بھی ہے یہ پیاز ہے یہ سپرنگ انین جو ہرا پیاز ہوتا ہے اس پھلے پیاز ہیں ان کو کٹ لیا ہے کیوبز میں ٹھیک ہے چار سے پانچ تقریبا چھوٹے پیاز تھے میں نے گرم کیا ہے اچھا بٹر کے اندل میں نے ڈال دیا اچھا بٹر کے اندل میں نے ڈال دیا اس کے بعد فوراً چکن ڈال دوں گے ٹھیک ہے چیزیں لکھی ہوئی ہیں چکن کس کسی سے مرینئٹ تھا پلیز اس کو پولو کر لی جئے چکن کو تھوڑا کلر اس کا جب اس طرح کا ہو جائے گا تب تک ہم نے پکانا ہے ایک دو منٹ میں ہی کلر ایسا آ جائے فلیم ایسا رکھنا ہے دیکھتے ہیں فلیم کو غور سے کس طرح کا فلیم میں نے رکھا ہے اچھا جی چکن کی ہے ولی شکل ہو گئی ہے کالی مرشے ڈال رہی ہوں نمک ڈال رہی ہوں سپید مرشے ڈال رہی ہوں اب میں ڈال رہی ہوں کریم کریم کا ایک پکٹ اچھا جی اب اس کو کروں گے میکس اگر آپ کو تھک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا دون ڈال دیجئے چکنہ میں ڈالا ہے آپ دیکھئے اس کو میں ڈھک کر رکھتے ہیں اس کے طرح ڈال دی ہیں جلدی تقریباً پانچ منٹ میں یہ بن جائے گا اگر ہم ڈھک کر رکھیں گے تو اس طرح کی شکل آ جائے گی اور اس کو ہم باہر نکالیں گے اور انڈوں کے ساتھ سجا کے سرف کر دیں گے